تھن کا موسم آ چکا ہے تو ایسے میں انٹریسٹنگ چیز کھانا کسے پسند نہیں ہے بچوں یا بذرگ سبھی کو پسند ہوتی ہے پیجہ تو چلیے بھیج پیجہ بنائیں ایک ساس پین لیے ہیں اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اور جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں ٹماٹر ڈال کر اسے پہل کر لیں اور جب ٹماٹر کو اپری پرات چھٹنے لگے تو ٹماٹر کو نکال لیں چلی فلیکس بنانے کے نیسٹ اسٹیپ کی طرف چلے ہیں ایک پین میں ساتھ سوکھا لال میچ ڈال دیئے ہیں اور اسے لو فلیم میں لگتا چلاتے ہوئے ہلکا روشٹ کر لیں اور اب اسے ایک جار میں نکال لیں ایک جار میں سوکھا بھونا ہوا لال میچ ڈال کر پیچھ لیں کچھ اس پر کر تو بن کے تیار ہے ہومنٹ چلی فلیکس نیسٹ اسٹیپ کی طرف چلے سبھی بوائل ٹماٹر کو ایک جار میں ڈال کر پیچھ لیں اور اسے پیسٹ بنا لیں کچھ اس پر کر اب پیجہ سوچ کی طرف چلے ایک پین میں دو چمچ تیل ڈال دیئے ہیں اور اس میں ایک چمچ چپڑ کیا ہوا گارلک اسے سنہرہ ہونے تک پکنے دیں اسے لگاتار لو فلیم میں چلاتے رہے ہیں اس کے بعد ایک پیاج میں نے باریک کاٹ کے ڈال دیئے ہیں اور اسے بھی تھوڑا دیو تک پکاتے رہے ہیں ہلکا سنہرہ سنہرہ ہونے پر پیاج ہلکا سنہرہ ہو جائے تو اس میں ٹمیٹو پیوری ایک کپ ڈال دیں جو کی گھر کی بنی ہوئی بلکل فریس ہے اب اسے لگاتار چلاتے رہیں تاکہ اس کا پانی سوک جائے یا ہلکا ریٹیوز ہو جائے تب اس میں سواد انسار نمک ڈال دیں اور ایک چوتھائی چمچ کالی میچ ڈال دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہاپ ٹی سپون چلی فلیس ڈال دیں آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ بھی چلی فلیس ڈال سکتے ہیں اور اسے بھی لگاتا چلاتے رہے ہیں آپ چاہیں تو اس میں اوریگانو اور مکس تحر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے ایک چمچ سویا سوس ڈال دیئے ہیں اور اچھی کلر لانے کے لیے کسمری لانویچ بھی ڈال دیں گے اب ہاپ کپ پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے لگاتا ہے لو فلیم میں ایک سے دو منٹ تک پکا لیں اور اس میں بجاج جیسا ٹیسٹ لانے کے لیے دو چمچ ٹیمیٹو سوس بھی ڈال دیں گے ٹیمیٹو سوس ڈالنے سے اس پیجا سوس کی کلر چینج ہو جائے گی اور اب اسے تھوڑی دیر اور پکائیں اب ٹیسٹی پیجا سوس بن کر تیارے اسے آپ بریٹ پر یا چپاتی پر بھی لگا کر کھا سکتے ہیں اب چلیے پیجا بنانے کے لیے نیش اسٹیپ کی طرف یہاں میں نے پیجا بیس لیا ہے اگر آپ کو اس کے لیے سے پیچھ آئیے تو جلد ہی چینل کو سبسکرائب کریں یہاں میں نے دو چمچ پیجا سوس ڈال دیئے ہیں اور اسے پیجا بیس میں اچھی طرح سے ایونڈی پھیلا لیں اب اس میں مجریلہ چیز ڈال دیں یہ مجریلہ چیز آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اور مجریلہ چیز ڈال دیں کے لیے کنجوسی نہ کرے سے اچھی طرح سے بھر کے ڈالیں تب ہی تو کھانے میں مجھا آئے گا اب اس میں دو تین چمچ میونیج ڈال دیئے ہیں اب اس میں کچھ وجیز ڈال دیں گے جیسے کی کٹے ہوئے سکوائر سیپ میں پیاس اب اس میں چھٹے چھٹے کٹے ہوئے ہری میج ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ریڈ کیپسی کم بھی ڈال دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں کونسپ پنیر یا اورپس بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں چھٹے چھٹے ٹکڑوں میں کٹ کر گاجر ڈال دیں اور ساتھ ہی ساتھ گرین کیپسی کم ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے ڈگریٹ کر دیں آپ اس میں جتنا زیادہ وجیز ڈال دیں گے یا پیجا اتنا ہی ہلدی بنے گی آپ پیجا میں اوپر سے تھوڑی اور مجرہلا چیز ڈال دیں جس سے یہ چیزی بنیں اب تھوڑی سی چلی فلیکس اور تھوڑی سی نمک سپیکر کر دیں نمک زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ چیز میں نمک آلریڈی ڈالی رہتی ہے اور آخر میں ٹومیٹو کے چپ ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے ڈگریٹ کر دیں اب چلتے ہیں اسے بیک کرنے کی طرف یہاں میں نے پری ہٹ آون میں ایک سو اسی ڈگری پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے سیٹ کر دیئے ہیں میں نے اسے بیچ والے ریک پہ رکھا ہے جس سے ایک پیجا دونوں طرف سے پک جائے پیجا بن کر تیار ہے اسے ایک پیلیٹ میں نکال لیں اور ارگانو اوپر سے سپیکر کر دیں اور گرما گر پیجا کا لپ اٹھائیں تو ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں کیسے دعوت